سیڈنی آسٹریلیا سے سید عطیق الحسن کا سلام آج میں آسٹریلیا بالخصوص سیڈنی میں بسنے والے پاکستانیوں سے اس میسیج کے ذریعے مخاطب ہوں قائد عظم محمد علی جنہ کی 68 وی یوم وفات کے سلسلے میں ہونے والے پروگرام کے بارے میں آپ کو اب شوشل میڈیا کے ذریعے معلم ہو گیا ہوگا اگر نہیں ہوا ہے تو نوٹ کر لیجئے یہ پروگرام بروز اتوار 11 ستمبر کو اوبن ٹاؤن ہال جو سیڈی کونسل آفیس کے برابر میں واقع ہیں اس میں منقد کیا جا رہا ہے جس میں قرآن خانی ہوگی اس کے بعد قائد کا پاکستان اور آج کے پاکستان کے حوالے سے تقریر ہوں گی پاکستان کی موجودہ سیچوئیشن میں جو فضا قائم ہو رہی ہے اس حوالے سے پاکستان زندہ بات کیا جائے گا پاکستان دائم و قائم رکھنے کے لیے ایک سٹرونگ میسیج دیا جائے گا پاکستانیوں سیڈنی میں بسنے والے پاکستانیوں پاکستان کے خلاف باتیں کرنا پاکستان کے نظریے کوئی نفی کرنا اور حتیٰ کہ پاکستان کے پرچم جلانا پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے سندھ بلوچستان اور پختون خواہ میں کئی ملک دشمن تنظیمیں کافی عرصے سے چل رہی تھیں جو اب دم توڑ چکی ہیں لیکن حال ہی میں الطاف حسین نے جو بکوانس کی ہے وہ اس کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا اور اس کو ہمارا فرض ہے کہ سب مل کر اس کو کنڈیم کریں اور اس حوالے سے بھی اس پروگرام کے ذریعے تمام پاکستانیوں کو ایک میسیج دیا جائے گا اسٹرون کے آسٹریلیا میں بسنے والے پاکستانی محبے وطن پاکستانی ہیں اور وہ ہر اس ایلیمنٹ کو ہر اس شخص کو کنڈیم کرتے ہیں مظہمت کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا بالخصوص جو کسی پارٹی کا ہیڈ بھی ہو اور ایسی باتیں بھی کریں لہٰذا اس پر بھی بات ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے ہر چیز سے بالاتر ہو کر وقت نکال کر اس پروگرام میں ضرور آئیے یہاں میں بالخصوص نظیر رہان شکیل سوریہ حسن اور باقی تمام مخلص دوستوں کا شکریہ دکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں میسیج دیا ہیں سپورٹ کی ہے اس پروگرام کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو کامیاب بنایا جائے یقینا یہ سب کا پروگرام ہے آپ اس بارے میں ویٹ نہیں کیجئے گا اگر آپ کسی پاکستانی تنظیم کے بڑے عوضے پر بھی ہیں تو اس بات کا خیال نہیں کیجئے گا کہ آپ کو دعوت نہیں آئی یہ دعوت عام ہے سب اس میں شریک ہوئے گا اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور وطن عزیز میں یہاں سے ایک سٹرونگ میسیج دیں پاکستان زندہ بات اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ